ادا کرتے ہیں کسی بھی ملک کا جو تاجر کمیونٹی ہوتی ہے وہ اور ان کو ریپیزنٹ کرتی ہیں مختلف چیمبر آف کومرس آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں جناب محمد ناصر مرزا صاحب جو کہ راول پنڈی چیمبر آف کومرس آنڈ انڈسٹری کے پریزیڈنٹ ہے سر ورکم ٹو دو شو سر جب عام ایک شخص جو گھر پہ بیٹھا ہے اس وقت آپ کو دیکھ رہا ہے سب سے پہلے تو اس کو تھوڑا سا یہ سمجھا دیجئے کہ یہ جو چیمبر آف کومرس ہیں یہ کس طرح ایک بریج کا رزار ادا کرتی ہیں ایک کومن جو ہمارے بزنس میں ہیں ان کے اور گورنمنٹ کی پولیسز کے درمیان thank you very much سب سے پہلے تو ہم جیلی گریٹفول کتو چینل کا جنہوں نے آج موقع دیا اور آپ نے دیٹیل پوچھی رگارڈیو چیمبر بسیکلی چیمبر کا جو رول ہے وہ یہی بریج کا آپ نے برکل صحیح لفظ استعمال کیا جو مسئلہ مسائل بزنس کمیونٹی کے ہوتے ہیں روز مرہ کے چاہے وہ ٹیکس دپارٹمنٹ سے ہوں چاہے گورنمنٹ سے ہوں اور جن کی وہاں تک پہنچ نہیں ہوتی تو چیمبر وہ رول پلے کرتا ہے کہ ان کے درمیان میڈییشن کا رول پلے کرتا ہے کہ مسئلہ مسائل کو لے کے جو ہمارے گورنمنٹ کے کورٹرز ہیں وہاں تک پچانا اور ان کے حل کے لیے جو اپنا رول ہے وہ پلے کرنا اور جب ہم خاص طور پر راولپنڈی شہر کی بات کرتے ہیں تو راولپنڈی چیمبر آف کومرس انڈسٹری جو ہے وہ سر سے تھوڑا سم یہ پوچھتے ہیں ملک بھر میں تو ویسے تو ہر شہر میں اپنے چیمبر آف کومرس مجھے اتنا ویسے نہیں بتا آج سر ہی مجھے بتائیں گے ہم نے بہت ایکٹیولی کراچی چیمبر کے بارے میں سنا ہے فیصلہ باد چیمبر یا سرالکور چیمبر یا راولپنڈی چیمبر تو یہ ساری چیمبر اپنے اپنے ڈومین میں کام کرتے ہیں این کا کوئی ایک جنکشن بھی ہے اچھا دیکھیں ایڈیس ویری فورچونیٹ کہ راولپنڈی چیمبر مجھے بڑے فخر کے ساتھ یہ بتانے میں خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ یہ ایڈیس ویون او دی موسٹ ویبران چیمبر آف پاکستان اگر اپنے چیمبر آپ نے دیکھیں تکریباً 57 چیمبر پورے پاکستان کے اندر واو یہ انفرمیشن مجھے ملی ہے کہ پورے پاکستان میں سبب 57 چیمبر آف کومرس اور ان کے اوپر ایک اپیکس بڈی ہوتی ہے جو اپی سی سی آئی کلاتی ہے فیڈرال آف پاکستان چیمبر کومرس کی نا وہ اکھتی ہوتی 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 ہوتے ہیں جو پورے پاکستان کو رپیسنٹ کرتی ہے تمام چیمبر جتنے بھی ہیں بیسیکلی اگر آپ راولپنی چیمبر کی آپ بات کریں گی تو تقریباً تیسے بڑے چیمبر کا اس کا نام آتا ہے اور جو تقریباً بیک ان نائنٹین فیفٹی ٹو میں اسٹیبلیش ہوا تھا تقریباً ستر سال الحمدللہ ہمیں راولپنی چیمبر کو ہوگے ہیں سب سے پارے نمبر سب سے میکسیم ممبرشپ ہے کراچی ہے دوسرے نمبر پہ لاہور تیسرے نمبر پہ ہمیں لیکن جتنے اور چیمبرز ہیں وہ سب آپ کو اپنے ریجن تک محدود نظر آئیں گے جبکہ الحمدللہ راولپنی چیمبر ریجن نہیں ملک نہیں آپ کو انٹرنیشن نظر آئے گا یہ واہی چیمبر پورے پاکستان کا جو تقریباً ایک سال کے اندہ بارہ سے چودہ ایگزیبیشنز کانفرنسز جس میں چاہے اسے ہو چاہے یوکے ہو چاہے یورپ ہو چاہے سنٹرلیشن کنٹریز ہو چاہے سار ہو ہماری جو کوشش ہوتی ہے پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے اس کو بڑھانے کے جو مواقع وہ پیدا کرنا پاکستان کی ایکسپورٹ کو جہاں جہاں جن جن لوگ کے پاس پروڈٹ موجود ہے اسمیز ہیں خاص طور پر لیکن ان کے پاس اپورشنیٹی نہیں ہے کہ وہ پروڈٹ دنیا کے ممالک میں لے کے جا سکے تو راولپنی چیمبر ہمیشہ وہ پلیٹ فرم مہیا کرتا ہے ایسے بزنس کمیوٹی کو دنیا بھر میں لے کے جا کے ہمارے بہت بلا ہم ایک ایکسپور کرتے تھے ابھی پیچھے چار پانچ سال سے نہیں ہو رہی بگوز او تر ساتھ میڈن پاکستان جی مجھے بلکل یاد آگے یہ میڈن پاکستان جو ان کی راولپنڈی چیمبر آف کومرس کی ایکزیبیشن ہوتی ہے مجھے ایک بار اتفاق ہوا اس کو ہوسٹ کرنے کا اور اس میں جو ہے وہ مجھے یہ دیکھنے کو پتا چلا کہ پاکستان میں کس کس طرح کا کام ہو رہا ہے کسی کسی پروڈکٹس ہیں جو ہم پوری دنیا میں بھیج کر وہاں سے زربہ بادلہ کما سکتے ہیں میرے لئے بھی بڑی انفرمیشن کی بات تھی وہ تو اب نہیں ہو رہا تو اس کو اب کیسے ریوائیف کریں گے آپ لوگ اچھے پیسے سال سے نہیں ہوا ادر وائز تو ہمارا ہر سال ہوتا ہے لاشتے ڈیفلیٹی آپ کو پتا ہے کوروڈ کی ویے سے اس سال پھر ابھی ہم کوروڈ میں فسے ہیں لیکن اس کے باوجود ابھی ہم ایک ڈیلیگیشن تیار کر رہے ہیں لاشت ویک آئی وزن ٹرکی اسی سیسٹم میں گیا ہوتا کہ وہاں پہ ہم کوئی ایکزیبیشن کرا پائیں لیکن جو بھی حالات ہیں وہاں پہ کرنا بھی مشکل ہے مائی میں ابھی وہاں پہ جمز اور جولی کی ایکسپو ہونے جا رہی ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس میں پارڈیسپیٹ کریں اور اپنے مل سے جتنے جمز اور جولیٹر تاجیر ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کے جا کے کوشش کریں کہ ہمارے کیوں الحمدللہ پاکستان اس پارڈ کے اندر جمز کے اندر بڑا رچ ہے ہمارے تھوڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم ان کی تو ویلیو ایڈیٹ نہیں کر پاتے ہمارے سے لوگ راہ خرید کے لے جاتے ہیں پھر اپنے اپنے ممالک میں جا کے ان کے اندر ویلیو ایڈ کرتے ہیں اور وہ پھر بیش بہا قیمتوں کے پر فوق کیا جاتا دنیا کے اندر بہت زبدست بات ہم سے کہی محمد ناصر مرزا صاحب نے جو کہ راورپنڈی چیمبر آف کومرس کے پریزیرنٹ ہے اچھا ناصر صاحب آپ سے چونکہ ہم بڑے لائیولی بات کرتے ہیں اور ہمارے ویورز بھی جو ہیں وہ بہت سی چیزوں سننا پسند کرتے ہیں یہ جب ابھی آپ نے بات کی کہ آپ بریج کا رول پلے کرتے ہیں بہت سے تاجروں کو شکایت ہوتی ہے کہ کبھی گورمنٹ نے ٹیکس لگا دیئے بزنس اتنا فلورش نہیں کرتا ٹیکس بہت زیادہ ہیں اور اس طرح کی جو بہت سی جو مسائل خاص طور پر تاجروں کے ہیں وہ جب آپ لوگ ایڈرس کرتے ہیں تو وہ مشکل نہیں ہوتے کیونکہ کبھی کبھی کہتے ہیں گورمنٹ بات نہیں مانتی کبھی کبھی کہتے ہیں کہ تاجر بھی بات نہیں مانتے تو یہ جو ٹیکسیشنز اور اس طرح کے جو مختلف مسائل ہیں ان کو ایڈرس کرنا کیونکہ یہ پولیسی میکنگ تو ایک لمحہ کام ہے یہ فورن فورن تو نہیں ہوتے اچھا الحمدللہ میں نے پھر جیسے ابھی آہو کہا نا کہ پنڈی چیمبر کو آپ کو جب چیزیں سنیں گی یا تو آپ اس کو خود حیران ہوں گی پیچھ سے تیرہ سالوں سے ابھی ہم نے جنوری میں اپی کی ہے ہم ہم پاکستان چیمبر پریجنٹ کانفرنس کرتے ہیں اس میں پورے پاکستان کے چیمبرز کے پریجنٹ کو بلاتے ہیں وہ ہمارے تین دن مہمان ہوتے ہیں یا اسلام آباد کے اندر اور ہم یہ تمام پروپوزل کے اوپر ان سے ڈسکیشن کرتے ہیں ان کے جو ریکمینڈیشن ہوتی ہیں ان کو ہم ایک ڈیکلیوریشن بناتے ہیں پھر لاس ڈے ہم گورنمنٹ کوارٹر سے منسٹرز کو انوائیڈ کرتے ہیں اور وہ جو لوگوں کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں لوگوں کی طرف سے جو ریکمینڈیشن ہوتی ہیں وہ تمام ڈیکلیوریشن ہم گورنمنٹ کو دیتے ہیں جو ابھی ہماری ختم ہوئی انتیس جنوری کو ہم نے یا سرینہ میں کی ہوئی تھی اس پہ کلوزنگ میں ہمارے پاس غزاق داؤت صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو وہ تمام پورے پاکستان کے چیمبرز تھے جو جو مسئلے مسائلتیں ہم کو دیتے ہیں لیکن وقت با وقت جس طرح ابھی آپ نے فرمایا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارا ہمارا جب یہ مسئلہ تھا ٹیکسیز کے پرابلم ہوتے ہیں نائنٹی پرشنٹ ہمارے یہ پرابلم ہے اس میں مدہ وی ہے دی آہ یہ ایک پاور چمبرز کے پاس اللہ راہل پردی چمبر کے اوپر کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے نگوشیئی کر پاکے ہیں اور جو ریکمنٹیشن ہم نے دی ہوتی ہیں لاسٹ ریر بھی ایون کہ ہم یہ اے پی سی نہیں کر پاکے ہیں ہم نے آن لائن کیا تھا ہماری تکریباً مور دن تھی ریکمنٹیشن د دیگی تھی وہ بجٹ کا حسسہ بانی اس کے باوجود اگر کوئی چیز پرابلم ہوتی ہے ہم گاہ بگاہ بگاہ گاہ بیٹھ کے ساتھ بیٹھ کے اس کو نگوشیئیڈ کر پا لیتے ہیں کوئی مسئلہ مسائل ہوتے ہیں اور ایک جو سب سے بڑی امپورنٹ چیز ہے ہمارا ممبر صرف وہ بن سکتا ہے تاجر جو ٹیکس پیئر ہو جو ٹیکس پیئر نہیں ہمارا ممبر نہیں بن سکتا ٹی ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو شخص بھی آئے گا کم از کم وہ کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ گورمنٹ کو پی کرتا ہوگا بلکل چلیں جی یہ ایک بڑی انفرمیشن کی بات مجھے بتا چلی کہ چمبر آف کومرس کے ممبر بننے کے لیے کم سے کم گورمنٹ کا تیکس پیر ہونا ضروری ہے اب ہم پوچھتے ہیں مرزا صاحب سے محمد ناصر مرزا ان کا پورا نام ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ جب بندہ پولٹکس میں آتا ہے پاور پولٹکس میں آتا ہے اس کی انٹینشنز تھوڑی اور ہوتی ہیں اچھا یہ کروس ہے تو یہ چمبر پولٹکس میں پریزننٹ کیا مطلب یہاں پہ بھی ایلیکشن وغیرہ ہوتے ہیں یا نومینیٹ کر بھی کہ یہ شکس پریزیڈ بنے گا اچھا نہیں یہاں پہ بھی ایلیکشن ہوتے ہیں لیکن علمد اللہ راولپلدی چمبر کو یہ اعزاز حاسل ہے پچھل تقریبا کوئی سات-اٹ سال سے ہمارے ایلیکشنز نہیں ہوئے اس سے پہلے ایلیکشنز گوا کرتے تھے تو وہ جو ایک دوسی پارٹی تھی وہ پھر ختم ہو گئی آہستہ آہستہ تین چار سال انہوں نے الیکشن لڑا اس کے بعد کم ٹو نو کہ وہ کوئی سیٹ نہیں نکال پاتے ہمارا جو الیکشنز ہوتے ہیں جس طرح سینڈ کے الیکشنز ہوتے ہیں ففٹی پرسنٹ جو ہوتے ہیں ایک سال کے بعد ریٹائر ہوتے ہیں ہمارا جو تینیر ہوتے ہیں وہ دو سال کا ہوتا ہے ایک جیٹیو میمبر کا ہر سال وہ دس نئے بندے اس میں ایڈ ہو جاتے ہیں تو بغایہ چمبرز میں ہوتے ہیں اسلامباد میں ہوتے ہیں کراچی میں ہوتے ہیں لاہور میں ہوتے ہیں پشاور میں ہوتے ہیں لیکن پنڈی چمبر میں ہماری جو گروپ ہے میاں پرویز سلام گروپ ہمارا کے لئے تھا ان کی ہمیشہ کوشش تھی اللہ بخشہ میاں صاحب کی کہ اپنے دوستوں میں اضافہ کریں مطلب جو دوریاں ہیں اس کو کم کریں لوگوں کو اپنے قریب لے کے آئے جن لوگوں اختلافات ہیں ان کو سات بیٹھائیں تو اس پولیسی پر عمل کرتے ہوئے اللہ ہم پیسے سات آٹھ سال سے اس چیز سے بچے ہوئے ہیں پروڈکٹیو پولیٹکس ہو رہی ہے اس کی ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اگر میں آج جب ریٹائر ہوں گا تیس سپٹمبر کو تو جو جو کام میں نے شروع کیے ہیں جو میرے بات پریزیڈنٹ آئے گا اس نے سب سے پہلے ان کاموں کو مکمل کرنا ہے سہی اگر آج الیکشن اور دوسری پارٹی کا پریزیڈ جو تمام کام روک دے گا جیسے عمومن آپ کو گورنمنٹس کے اندر اس حسنہ نظر آتا ہے تو راوٹمنٹی چیمیر میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی ہر پریزیڈنٹ کو جو پیشل پریزیڈنٹ نے کام انکمپلیٹ ڈرینور کی وجہ سے ٹائم کی وجہ سے اس نے اس کو پہلے مکمل کرنا ہے پھر نئے کام کو شروع کرنا ہے بلکل یہ تو بہت ہی زیادہ اچھی بات ہے اچھا ہم چونکہ آج کل جس طور سے گزرے ہیں جس زمانے سے گزرے ہیں پچھلے تقریباً ایک سال دیر سال سے جس کو ہم کووڈ کا زمانہ کہتے ہیں تو جہاں پر کرونا وائرس نے زندگی کے ہر طبقے کو متاثر کیا ہے وہیں پر تاجر کمیونٹی یا بزنس کمیونٹی کو بہت متاثر کیا ہے تو ہم ناصر مرزا صاحب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو کووڈ کی سیچوئیشن ہے ہم یہ دیکھتے ہیں اکثر کمپلیٹ لوگ ڈاؤن آ جاتے ہیں پارشل لوگ ڈاؤن آ جاتے ہیں پھر آپ کی مختلف انڈسٹریز ہیں وہ فول ٹائم کام نہیں کر سکتی یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کووڈ کے دور میں تاجروں کی مشکلات میں کتا اضافہ ہوا اچھا دیکھیں اس سے تو کوئی انکار نہیں کرتا ڈیفیلیٹلی تمام دنیا کے اندر ہوا اس نوٹ رولین پاکستان لیکن کیونکہ ہمارا جو حالات ہیں وہ کمپیرٹوی دنیا سے مختلف ہیں جس طرح پرائم میسٹر نے کہا ہے کیونکہ ہمارے لئے پاسیبلی ہے کہ ہم مکمل لوگ ڈاؤن کی طرف جائیں اگر مکمل لوگ ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں تو وہ لوگ اگر کووڈ سے نہیں مریں گے تو بھوک سے شروع کے دو ماہاں ہم نے کر کے دیکھا تھا وہ زیادہ نقصان دے اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے جب آپ کام و باہر بند کرتے ہیں ابھی جب یہ کووڈ ابھی دوبارہ لوگ ڈاؤن کی سیچویشن آئی پنڈی کے اندر تو ہماری میٹنگ ہوئی ڈی سی صاحب سے تو ہم نے بیٹھ کی یہ کہ ہم نے کہا سر ایسے رکھیں لوگ کام بھی کرتے رہے اس کے ایس او بی کے اوپر عمل بھی کرتے رہے اور اس سے بچاؤں کے لیے جو بھی جو ریکوارمنٹ ہے ایس او بی اس کی اس پر عمل بھی کرتے ہیں اگر آپ نے مکمل بھنگ کر دیا جسا پر پچھلے سال وقت شروع میں اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ یہ لوگ پھر سڑکوں کے آجیں گے سڑکے بند کرتے ہیں جو ان کے پاس ملازمین ہیں دیکھر جو میرا پنا بیجنس ہے میں شاید چھ مہینے میں شاید سال تک مجھے ضرورت دوگان بند بھی رہے نا تو میں سر وائف کر چکا ہوں چلے اس پر انسر صاحب ہم جب بریک سے پہلے کچھ اکانومی کی بات کر رہے تھے خاص طور پر تاجروں کی جو اکانومی کی بات ہو گئی ہے جس میں پرابلم ہی آتی ہیں کہ وہ بزنس آر ان کے فکس ہو گئے ہمارے ہاں تو فیشن ہے نا دکانے رات دس گیارہ بجے تک کھولنے کا آپ چھ بجے بند کرنی پڑتی ہیں پھر ہفتے میں دو دن مکمل چھٹی جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے تو اس پہ کیا آپ کے اپنی ریزرویشنز کیا ہیں اور گورنمنٹ جو کہتی ہے کہ بند ہونا ہی چاہیے تو کہاں معاملہ رکے گا اچھا ہماری جو لاس بھی ابھی ملاقات ہوئی گورنمنٹ کے ساتھ ہماری لوکل امیسٹریشن کے ساتھ اور ہمارے جو پروینشنل منسٹر ہیں ان کے ساتھ ہم نے صرف یہ ریکویش کی تھی کہ اس کو ٹائمنگ کو یہ بڑا اچھا لانس بھی جب کوویڈ کایا تھا ہم نے کہا تھا یہ آٹھ بجے آگئی اس کو آٹھ بجے پابند کر دیجے لوگ منٹلی طور پر تیار تھے لیکن وہ پھر گورنمنٹ نے فری ہینڈ دے دیا اور پھر وہی رات کو لیے ٹنا چلی ہو گئی دیکن چھٹی کرنا اس کا حل نہیں ہے وہی جسرہ بھی میں آپ سے گفتو کہہ رہا تھا کہ اگر پاہی دین اس کا مطلب ہے کرونا یا دو دین آپ کے خیلے کرونا آنا ہے تو یہ جوک نا تو آپ اس کو وہ سیم دیس کے لیے کر دیجے لیکن ٹائم بند کر دیجے سات بجے کر دیجے آٹھ بجے دیجے تا میکسیم ٹائم ایٹھو کلاک اس کی یہ ہے کہ ایک تو رش بھی نہیں ہوں گا اور دوگانے چلتے دیں گی اور کم اصم جو کاروباری لوگ ہیں وہ گورنمنٹ کا دروازہ نہیں کھٹکرائیں گے وہ کسی قسم کو اتجاج نہیں کریں گے سہی آج اگر آپ نے دوگانے بند کرانے شروع کر دی اگر آپ نے کمکلیٹ لانگ ڈاؤن کر دیا تو ہفتے کے بعد دو ہفتے کے بعد ایک مہینے کے بعد then what will start مشکل ہو جائے گے گورنمنٹ کے باستے مشکل ہو جائے گا لوگوں کو سمحالنا جسنا میں آپ سے پر کہتا ہے کہ میں شاید چھین بی نے سروایف کروں گا لیکن جو ملازم میرے پاس کام کرتے ہیں وہ انہا لمبار سا سروایف کرتے ہیں سروایف کرتے ہیں یہ سروایفل کی بات ہوئی تو ابھی چند دن پہلے بہت ہی ساد انسیڈنٹ ہوا راولپنڈی کے ارتوزار میں آگ لگ گئی آگ لگنے کے بعد وہاں پہ بہت سی دکانے بے بتاثر ہوئی اور تاجروں کا بہت نقصان ہوا تو ایسے میں آپ ہمیں بتائیے کہ یہاں پہ چیمبر کا کیا رول آتا ہے جب اس طرح کا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اور اتنا نقصان ہو جاتا ہے کسی تاجر کا تو وہاں پر آپ اور گورنمنٹ کو کہا جاتا ہے کہ سبسیڈائز کریں یا ان لوگوں کو ریہاب ہونے میں مدد کریں تو اس کے مطلق تھوڑا بتائیے گا اس انسیڈنٹ پہ سپیسیفکلی کہ آپ نے کیا ان لوگوں کی مدد کی لیکن جیسے میں یہ راولپنڈی میں جمعیرات کو واقعہ پیش آیا جو ان کے نمائندگان ہیں جو ایسوسیشن تھی ان سے جب ہماری ملاقات ہوئی تو ان کو جو راولپنڈی چیمبر سپورٹ جے سکتا ہے بڑی سمپل سی مطلب کہ ان کے پاس جو ملازمین تھے تک بہت 24 شاپس کو مکمل تباہ ہوئی ہیں وہاں پہ اردو بزار کے اندر ہم نے یہ ان کو آفر دی ہے کہ کم از کم جو آپ کے پاس ملازم جوب کرتے تھے آپ ہمیں ان کی لسٹ مہیا کریں ہم ایٹ آر اون ہمارے جو ممبرز ہیں تکیباً دس ہزار سے زیادہ ممبرز ہیں راولپنڈی چیمبر پہ الحمدلاللہ ہم وہ ان لوگوں میں سکرلیٹ کریں گے اور ہم وہ ان لوگوں میں سکرلیٹ کریں گے اور ہم ان کو دو سے تین ماہ کی جو سیلری ہے سہی وہ راولپنڈی چیمبر اپنی طرف سے ان ملازمین کے لیے ارنج کریں جس دی بیسیک جو ریکوائرمنٹ ان کی ڈیمانڈ تھی وہ میں نے ان کے ساتھ اکے کیا جہاں تک اس کی ریہابیٹیشن ہے شاوز بننی ہے وہ گورنمنٹ اور پنجاب کا ٹیریٹری ہے اس میں ہمارا پورا رول پورا پریشر گورنمنٹ کے ساتھ اور ان کے ساتھ ہم کھڑے میں ان پر پریشر ڈالیں گے تاکہ ان کی ریہابیٹیشن کے لیے جو مکمل جلد از جد کام کیا جا سکے وہ پورا ہو جب میں کل صبح بھی وہاں پر اردو بزار میں صاحب نے بڑے مزدار چیز مجھے کہی کہتے ہیں جو جلنا تھا وہ تو دکان جل گئی کہتا بھی جو گھر پہ افسوس کرنے ہیں میں مان آتے ہیں آکے ٹھہرتے ہیں ان کا خرچہ جون سے وہ مشکل ہوگا ہے اس ٹیم تو ملتاب یہ پوزیشن ہے بات راول پوری چیمبر اس پرینج دیار دیو رول کہ ان کی ریہابیٹیشن کے لیے جو ہم گورنمنٹ اور پنجاب سے ریکویش کر سکتے ہیں اور سب سے بڑا اڈوانٹیج ہے ان کے بلکل لیبر جہاں پہ یہ حادثہ ہوئا ہے اس کی ایک گلی چھوڑ کے شیخ رشید صاحب کی لال حویلی ہے بلکل ساتھ جوڑی ہوئی ہے تو میں نے کہہ ان کو بہت بڑا اڈوانٹیج ہے کہ شیخ صاحب کی طرف سے ان کو سپورٹ ہوگی بلکل سپورٹ ملنی چاہیے ہم چونکہ بزنس کے حوالے سے بات کریں اور بزنسمن ہونا اور ایک سکسسفل بزنسمن ہونا بھی اس کی کامیابی کا کیا راز ہے تو مردہ صاحب یہ بتائیے سٹارٹ کیسے کیا تھا جب آپ نے بزنس ٹارٹ کیا تھا کچھ اپنے بارے میں بھی بتائیے کہ لوگ یہ دیکھ سکیں کہ بزنس جو ہے فرم دسکرچ شروع کرنا اور پھر ایک سکسسفل بزنسمن بننا اس کی ٹپس اور ٹرکس بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجے اچھا الحمدلہ میری کچھوڑا سا جو بیک گراؤنڈ ہے میں نے جوب کی ہے کچھ تیرہ چودرہ سال ایک پبلیل فرم کے اندار ایک ریجنل ہائیڈ میں نے کچھ پاکستان پنجاب اور کپ کے مارے پاس تھا تو اس کے ساتھ ساتھ دو ہزار میں میں نے جوب چھوڑ کے کاروبار چھوڑ گیا میں نے جب کچھ فیملی ریجنل کی وجہ پینڈی آیا تھا میں نے جب کچھ پینڈی آیا تھا جب کچھ پینڈی آیا تھا جب کچھ پینڈی آیا تھا جو لہور کے اندر آپورچنٹیز تھیں تو میں نے جب کیا ہمارے بزنس ٹھیک ہے وہ شروع کیا اور اور لیکن پیسیج آر ٹائم اللہ تعالی نے اس پر برکت دی ہے ملہب یہ بہی ہے اگر آپ اللہ تعالی پر وہ کناہات کرے اس کی چیزوں کے پر تو اللہ تعالی پر اس پر ضرور بکر ڈالتا ہے صحیح یعنی کہ سکسیسفل بزنس پینڈ بننے کا عراز یہ ہے کہ محنت کرے ایپسولوٹلی ایپسولوٹلی ریزلٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے میرا جو کہاں میں وہ محنت کرنا ہے ریزلٹوں سے وہ اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے صحیح یعنی کہ یعنی کہ محنت کرتے ہیں ملہب جو دن رات مینات کرتے ہیں کہ ان کو نہیں ریزلٹ ملتا تو اس پر میرا خیالہ کہ شکایت نہیں کرنے چاہیے یہ اللہ تعالی کی مرضی ہے صحیح اچھا تو اس وقت بہت سے لوگ مرزا صاحب آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے جو ینگ لوگ ہیں وہ بجائے جاوب کرنے کی اپنے بزنس کی طرف آنا چاہتے ہیں نئے بزنس سٹارٹ اپس کی طرف آنا چاہتے ہیں ان کو چیمبر کیا سپورٹ کرتا ہے ان کے لیے بے کچھ بتائیے ہمیں یہ بڑا مجھوار ہے راولپنڈی چیمبر کے اندر ہر سال ہمارا انٹرپنور ویک ہوتا ہے ہمارے پاس تقریباً راولپنڈی اسلام آباد کی 24 یونیورسٹیز ہیں جن کے ساتھ مارا مو یو سائن ہے ان کے جو بچے آتے ہیں جو فائنل سمیسٹر سے آپ نے ہم ان کو چیمبر بلاتے ہیں ہم کو انٹرنشیب دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جس ریجن کے اندر جو بھی انڈسٹریز ہیں جن جن بچوں نے اپلائی کیا ہوتا ہم کوشش کرتے ہیں ان کو باپر انٹرنشیب کرایا جائے ہماری ہنڈرڈ انٹرڈ پرسنٹ کوشش ہوتی ہے ہم بچوں کو کاروبار کی طرف لے کے آئیں مطلب انسٹریڈف کی وہ جاب سیکر ہوں وہ جاب پروائیڈر ہوں چہی وہ چھوٹے موٹے کام اس کی وجہ سے ہمارا تمام بینکوں کے ساتھ اتنا کلوز لائزن ہے کہ ان تمام بچوں جو سب سے بڑی پرابلم آتی ہے سٹارٹ اپ کے لیے وہ آتی ہے انیشل فائنسیng فانانس اس کے لیے بھی راول پینڈی چیمبر اپنا ڈیو رول پلے کرتا ہے تمام بینکوں کے ساتھ راولپنڈی چمبر چاہتا ہے اور بلکہ یہ ہمارے پاس فیسلیٹی موجود ہے ہم نے خاص طور پر خواتین کیلئے انکوبیشن سنٹر بنایا ہے جو سٹارٹر بچیاں کرتی ہیں جو سٹارٹر بچیاں کرتی ہیں ان کو وہ آفیسیز ہم فری اور کاسٹ پروائید کرتے ہیں کہ وہ چھ منٹ تک وہاں بیٹھ کے اپنا بیزنس سٹڈ کر سکتے ہیں اور گورمنٹ سے ان کو لون لے کے دینا اس میں ان کو فیسلیٹ کرنا یہ روالپنڈی چمبر اپنا رول پلے کرتا ہے تمام لوگ جو اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں راولپنڈی کی حدود میں نیا سٹارٹ اپ بنانا چاہتے ہیں خواتین خاص طور پر جو دیکھ رہی ہیں تو وہ پنڈی چمبر آف کومرس جو ہے وہ جائے کوئی ویب سائٹ ہے اس کی آپ شروع کیا جی ویب سائٹ پر ان کی جائیے اپنا وہاں پر تمام ڈیٹیلز موجود ہوں گی ان سے رابطہ کیجئے تاکہ آپ کو یہ فسلیٹیٹ کر سکیں مشکل کوئی کام نہیں ہے بس تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے ہمارے آج کے مہمان محمد ناصر مرزا صاحب ہے راولپنڈی چمبر آف کومرس کے پریزیڈنٹ ہے سر آپ ہمارے ہاں رمضان آنے والا ہے ایک بار پھر سے جو ہے وہ تاجروں سے لوگوں کو یہ شکایت ہوتے کہ چیزوں کی بہت سی پرائیسز جو ہے وہ آٹیفیشل مہنگائی کی طرف چلے جاتے ہیں خاص طور پر جب اید وید آنے والی ہوتی ہے اور اس طرح سے تو یہ کچھ بتائیے پرائیس کنٹرول بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں یا یہ صرف گورمنٹ کا کام ہے بسیلی کام تو گورمنٹ کا ہے اور یہ جو کمیٹی بنائی جاتی ہے یہ ڈی سی صاحب کے انڈر بنائی جاتی ہے پرائیس کنٹرول کمیٹی ہے اس میں ایک ہمارے بھی میمبر ہوتے ہیں میجوریٹی جو بزاروں کے ہیڈز ہیں وہی لوگ ہوتے ہیں لیکن دسیس ویری انفورچنیٹ جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا اور وہ بلکل حقیقت ہے اس کے ساتھ ہم شرمندہ بھی ہیں کیونکہ جب بھی کوئی اسلامی تہوار آتا ہے ہماریاں تمام چیزوں کے اوپر مدلہ ڈبل سے زیادہ ریڈ بڑھا دیا جاتے ہیں اور ہم اس پر کبھی بھی کسی بھی گورمنٹ کے اندر کابو نہیں پا سکے چلے یہ ایک جیسے کہتے ہیں ٹوپک ایسا ہے کہ جس پہ بہت لنبی گفتگو بھی ہو ستی ہے مگر ہمارے پاس چونکہ وقت محدود ہوتا ہے پروگرام کا اس لیے ہم ایک لنبی دمی ایک ایک باند مور سکتے ہیں ساری ساری کٹیو آپ تیکھے راولپنڈی چیمبر کے سامنچے ہیں ہمارے ہاں تقریباً ڈیلی ہاں ہماراں دسترخان پروگرام ہے راولپنڈی چیمبر کا خالی بزنس ایکٹیوٹیز نہیں ہے راولپنڈی کے اندر یہ سیاہ سائر آر جونسی ہے ایکٹیوٹیز یہ بہت زیادہ ہیں ہماری ڈسپنسری ہے ہم تکریباً دو سو سے ڈھائی سو پیشنٹ ہمارے ڈیلی جو سا چیک اپ ہوتا ہے ہمارا ڈیلی دسترخان پروگرام ہے تکریباً چھے سو لوگوں کو ڈیلی لنچ پروائیڈ کیا جاتا ہے فری آف کار رمضان میں ہمارے چیمبر میں تکریباً ہم جو افتاری کرواتے ہیں اپروکسیمیٹی جو ایوری یہ پہلے پانچ سالوں سے وہ بارہ سو سے پندرہ سو لوگوں کی ڈیلی ہم افتاری کراتے ہیں تو الحمدللہ راولپنڈی چیمبر ان تمام جو کار خیر ہیں اس قسم کی ایکٹیوٹیز ہیں اس میں بھی اپنا بھرپور رول پلے کرتا ہے بہت شکریہ جناب آج محمد ناصر مرزا ہمارے ساتھ موجود ہے راولپنڈی چیمبر آف کومیرس ان انڈسٹری کے پریزیڈنٹ سر جاتے جاتے ہمارے دیکھنے والوں کو کٹو کے لیے کوئی مسج جو ہے وہ ضرور دیکھتے ہوئے جائے گا کیسا ایکسپیرنس لگا آپ کو آج کا ایکسپیرنس اور ماشاءاللہ بہت اچھا سٹوڈیو ہے اور میں شکر گزار ہوں سپیشلی آپ کا کٹو چینل کا جنہوں نے مجھے موقع فرہم کیا کہ آج آپ کے ساتھ بیٹھ کے فرہم کر رہا ہوں بہت شکریہ